بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لینک ایچ ڈے کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو آج کے اس ٹیٹریل میں میں آپ کو بتاؤں گا ایڈیس کے پانچ چھپے ہوئے راز جن کو کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ میں چار چاند لگ جائیں گے جو پہلا راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہاں سے جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بٹن کلک کر دیں آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ راز کون سے ہیں جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے لیاؤٹر کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے اس ایمپلنگ میتڈ میں کرنٹ پروجیکٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہوگا جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ والی آپشن بیسٹ فار موشن گراپکس اس کے اوپر آپ اس کو سیلیکٹ رکھیں یا اگر آپ نے پکچر کے لیے سیٹنگ استعمال کرنی ہے تو اس کو سیلیکٹ کریں جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ سیلیکٹ کے اوپر کلک کریں گے اور اوکے کریں گے تو جو بھی آپ لی آؤٹر استعمال کریں گے جو بھی ویڈیو آپ ایڈ کریں گے تو وہ آپ کو بہت ہی اچھا رگال کے ساتھ اویلیبل ہوگی تو دوسری جو ٹرک ہے میری ٹرک نمبر دو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس لی آؤٹر کے بریے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سائز ہوتا ہے بعض اوقات یہ کم جو زیادہ ہوتا ہے پکسل اکسپٹ ریشو آپ کو پراپر نہیں ملٹا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لی آؤٹر کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اگنور پکسل اکسپٹ اسپیکٹ ریشو کے اوپر کلک کریں اور اس کو سیلیکٹ کر دیں اور اگر آپ اس کا پریسیٹ یہاں سے دوبارہ واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں اریجنل تو آپ یہاں پہ یہ فائلٹ کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ آپ کو پہلے جیسا مل جائے گا لیکن اگر آپ ان تبدیلیوں کے ساتھ لی آؤٹریں یوز کریں گے تو آپ کو یہ والی تبدیلیاں سیلی آئیڈ لی آؤٹر کے طور پر ملیں گے اور یہ ہر اس ویڈیو یا ایمیگ یا اس چیز پہ اپلائی ہوگا جو بھی آپ ایڈیوز میں ایڈ کریں گے اور تیسرا جو میرا ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایمیج ڈیوریشن کو فکس کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ ایمیج اس میں ایڈ کریں اس کی ڈیوریشن پندرہ سیکنڈ یا آپ کی جو بھی ادھر فکس ہو وہ آئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیٹنگ میں یوزر سیٹنگ کے اوپر اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا سورس اور ڈیوریشن کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پہ جیسے سٹیل ایمیج میں نے پندرہ سیکنڈ کی اس کے اندر ٹکس کی ہوئے اس پرنٹ ٹائٹل کا دیوریشن یا میوٹ کی ویڈیو میوٹ کی دیوریشن بھی آپ پڑھا سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ اس کو تین فریم پر سیکنڈ کریں گے تو جب آپ ایک مرتبہ رہی تیرو کی کرتے ہیں تو یہ تین فریم آپ کو آگے پاروڑ کر کے دے گا اور اپلائی اوکے کرنے سے اب آپ اس میں جو بھی ایمیج وغیرہ یا آپ کوئی چیز اس میں ایڈ کریں گے تو اس کی ریفالٹ ڈیوریشن آپ کو پندرہ سیکنڈ کی آوییلیبل ہوگی کٹ آیڈیو فیڈ میں کیسے لگا سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ ایک آیڈیو فائل امپورٹ کرتا ہوں لائیڈ کریں گے اور اس آیڈیو فائل میں آپ اگر یہاں پہ تھوڑا سا اس کو زوم کریں گے اور والیم کو آپ پین کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ اس کو ایک نشان لگا کے یہ والا نشان اگر نیچے کرتے ہیں تو یہ ایک لائن کی شکل میں جا رہا ہے یہ اس کو لائنگیر کہتے ہیں اور اس کی سیٹنگ جہاں سے ہوتی ہے جیسا کہ یوزر سیٹنگ پیشن ٹائم لائن اور یہاں پہ لاغ ڈیٹا بیس کی جگہ آپ نے یہ لائنگیر سیلیکٹ کرنا اور اگر آپ کلپ تھامنیل آل کریں گے تو یہ آپ کو تھامنیل بھی آل دکھائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریل بسند آئے ہوگا آئی لینک پر وزیٹ کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ